بات کریں گے گھر کے ٹوٹے سپنے کے گونے گھار کون لیکن آج اسی معاملے میں بڑی سنوائی ہونے جا رہے ہیں عمر پالی کی رکی ہوئی پریوچنا کو کون پورا کرے گا اس کو لے کر سپریم کورٹ آج اپنا فیصلہ سنائے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ریال اسٹیٹ کے پریشان 42,000 سے زیادہ گھر خریدنے والوں کو راحت مل سکتی ہے اس سے پہلے آج مئی کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ عمر پالی کی پندرہ پرمو کعواز سے سمپتیوں کا مالک ناہ کا حق جو ہے ادھیکار گریٹر نویڈا اور سوپ سکتا ہے لیکن نویڈا اور گریٹر نویڈا پرادی کرنے نے کہا تھا کہ عمر پالی گروپ کی رکی ہوئی پریوچنا پوری کرنے کے لیے ان کے پاس سنسادھن اور انوباب نہیں ہے اور دونوں کے ادھیکاریوں نے اوچھا ادھیکاری سمیتی کی نگرانی میں کسی پرتشتیت بیلڈر کو سمپتی سنکنے کا پکش لیا تھا آپ کو بتا دی کہ عمر پالی گروپ میں 42,000 گھر خریدنے والوں کے پرتی چیواب دے ہی پوری کرنے میں بھیپل رہا جس کو لے کر سپریم کورٹ نے آٹمائی کو پروندن نیانترن اور کون بیلڈر اور ڈبلپر عمر پالی کی رکی ہوئی پریوچنا کو پوری کرے گیا اور اس پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا لیکن آج اس پر فیصلہ آہے گا ایک بیلڈر ہزاروں پریوار ہزاروں سپنے اور ایک بڑا دھوکہ عمر پالی ماملے سے جڑے ہر راج سے جب پردہ اٹھا تو ایک بہت حیران کرنے والی تصبیر سامنے آئی اس لحاظ سے کہ کوئی کیسے ایک ساتھ اتنے لوگ کوئی بھروسینے کے ساتھ کھیل سکتا ہے سوچا تھا سپنا پورا ہوگا اپنا آشیانے ہوگا کیرائیدار بن کر آئے تھے مگر اب اپنا ٹھکانہ ہوگا لیکن سپنوں کے سوداگر نے نا گھر کا چھوڑا نا گھاٹ کا گرائیدار تو تھے ہی اور اب بینک کے بھی کرزدار ہو گئے بیبس لوگ گرائیدار بھی چکا رہے ہیں اور ای امائی بھی وہ کرز میں ہے اور بیلڈر موج میں چکر کاٹتے کاٹتے سالوں گزر گئے انتظار کی انتہا ہو گئی تو قانون کا سہارا لیا کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا سنوائی در سنوائی امرپالی کے دھوکے اور ساجش کی پرتیں کھول رہی ہیں امرپالی نے آشیانے کے سپنے میں سیند لگائی وہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ اب دیش کی سپریم عدالت اسی دھوکہ دھڑی کی پردہ فاش کر رہی ہے سب سے بڑی ہیرہ پھیری پر سب سے بڑا ہنٹر امرپالی کے ہر تھوکے پر سپریم نظر لوٹ کی لنکا پر لگے گا ریورس گیر امرپالی گروپ کے سی ایم ڈی انیل شرما چار سو بی سی کے چارج میں فسے چار سو بیس اور چار سو چھے کے تحت مقدمہ درج ہوا تو کوٹ کی دہلیس پر سارے راز اگلنے پڑے حالانکہ پلان تو یہاں بھی رین کوٹ پہن کر نہانے کا تھا مگر کراس ایگزامینیشن میں ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا کوٹ نے امرپالی ریال سٹیٹ گروپ کے تینوں ڈائریکٹرز کو تورنٹ پولیس کسٹڈی میں لینے کا نردش دے دیا پہلا مددہ تھا جو فورنسک آڈیٹر سبریم کوٹ نے پوائنٹ کیے تھے انہوں نے کوٹ کو بیکتیگت روپ سے بتایا کی کیا کیا گوون کا معاملہ کس پرکار سے گوون کیے گئے جو ہوم چھانیس ہزار ہوم بائر ہیں ان کے ہزاروں کڑوڑ روپے میں سے کتنا پرشنڈ تو پروجیکٹ پر لگایا گیا اور جس کے کارن پروجیکٹ آدھے ادھورے کھڑے ہوئے ہیں چینلیس پروجیکٹ اور کتنا روپے ان لوگوں نے گبن کیا سپریم کوٹ نے امرپالی کو جم کر پھٹکار لگائے خبردار کیا کہ لوکا چھپی کا کھیل بند کریں اس کے بعد اگلی تاریخ آئے اور پھر شروع ہوا چوکا دینے والے خلاصوں کا دور خلاصہ نمبر ایک بائرز کے پیسوں کو ٹھکانے لگانے کی سازش ہوئے خلاصہ نمبر دو گوری ستھ انفرسٹرکچر پرائیوٹ لیمٹیٹ زہد کئی کمپنیوں کو کروڑوں کا فنڈ پرانسفر کیا گیا خلاصہ نمبر تین بیس سے زیادہ مخوٹا کمپنیوں کے ذریعے خریداروں کے دھن کے ساتھ ہیرا پھیری ہوئے خلاصہ نمبر چار اکیلے لیزر ویلی پروجیکٹ کے لیے چھ ہزار کروڑ روپے کھٹا ہوئے تھے خلاصہ نمبر پانچ قانون کے تحت نیوکت کمپنی کے آڈیٹرز نے بھی کئی غلطیاں کی سنوائی کے دوران فورنسک آڈیٹرز نے شروعاتی جانچ میں بیلڈر کے سو کروڑ روپے کے فراڈ کی جانکاری کوٹ کو دی سپریم کوٹ نے کہا زمین اور مکان کا کاروار کرنے والے آمرپالی گروپ نے گھر خریدنے والے گراہکوں سے لیے پیسے کو ہیرا پھیری کر دوسری کمپنیوں میں پہنچایا جسٹس ارون مشرا اور جسٹس یو یو للیت کی پیٹ نے صاف طور پر کہا کہ یہ ایک بڑا گروہ ہے اسے سامنے لانا ہی ہوگا اس کا پردہ فاش ضروری ہے گروپ نے جو ہیرا پھیری کر بڑا فراڈ کیا ہے اس پیسے کو واپس نکالنا ہے آمرپالی کے ہیرا پھیری پر اب کوٹ ریورز گیر لگانے کی تیاری میں ہے بڑا ریکٹ اور اس کے رازدار اب ریڈار پر ہیں کالے کارناموں کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے چوترفہ شکنجا کسے جانے کے بعد بھی آمرپالی کی چالاکیاں کم نہیں ہو رہی مانا جا رہا ہے کہ اس سنوائی میں ایسے ایسے خلاصے ہوں گے جو گروپ کے ہر گیم اور گناہ سے پردہ اٹھا دیں گے بیرو ریپورٹ زی میڈیا